ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ککویس سنہ تو آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی یمی اینڈ ایزی جت جیلی کپکک اینڈ یہ والے کپککک کو آپ لوگ گھر پر اولیبل ایزی انگریڈینٹ سے بنا سکتے ہیں اینڈ بہت ہی کم خرچ میں بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کپ میدہ لے لیا ہے اور اس میں دالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے شگر پاورڈر ون ٹیبل سپون جائے گا بیکنگ پاورڈر ہم نے یہاں پر پانی کو بوائل کر لیا ہے اور ایک کپ لے لیا ہے ہم نے پانی اس میں جائے گا دو چمچ آئل دو چمچ دالیں گے ونیلہ آئیسنس اینڈ اسے پانی میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جو ہم نے میدہ لیا ہوا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا پانی دال کر اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے ایک کپ میدے میں ایک کپ ہی پانی دالا ہے تو برابر ہو جائے گا اس میں دھیان رکھنا اور اس کے لمس نکلنے تک ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے بیٹر بن کر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اینڈ یہاں پر ہم نے کپکیک بنانے کے لیے جس جیلی لی ہوئی ہے اور اس طرح کے پیپر کپ کا ہم یوز کریں گے آدھا آدھا بیٹر ہم اس میں ڈالنا ہے اور اس کے بیچ والے حصے میں ہمیں جس جیلی رکھ دینی ہے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے گی تو بہت ہی اچھا لگے گا جس جیلی کپ میں رکھنے کے بعد اس طرح سے اور بیٹر ڈال دیں گے تاکہ یہ جیلی کور ہو جائے ہم اسے بیک کرنے کے لیے یہاں پر استعمال کر رہے ہیں اٹلی میکر کا ہم نے اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈالا ہے اور اس طرح سے ایک پلیٹ رکھ کر اس پر سارے کپ رکھ دیں گے اسے ڈھک کر ٹین منٹ تک ہمیں چھوڑ دینا ہے لو فلیم پر تو ٹین منٹ کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کپکیک اوپر آ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ کافی اچھے سے بیک ہو چکے ہیں ہم نے اسے نکال لیا ہے اب ہم آپ کو پیپر میں سے باہر نکال کر دکھائیں گے کافی اچھے سے بیک ہو چکے ہیں کھانے میں بھی کافی یمی بنے تھے تو آپ لوگ بھی ضرور اس جیلی کپکیک کو ٹرائے کرنا اور بچوں کو آپ لوگ اس طرح سے بنا کر دے سکتے ہیں تو کافی مزے سے کھائیں گے اس میں کی جیلی بھی اچھے سے ملٹ ہو چکی ہیں اب ہم اسے چوکلیٹ سیرف سے کور کر دیں گے تاکہ یہ دکھنے میں اچھا لگیں اور جیلی کو بھی رکھ دیں گے تو کافی اچھا بنا تھا دکھنے میں بھی یہ اچھا لگ رہا تھا اور کھانے میں بھی کافی یمی بنا تھا تو آپ لوگ بھی ضرور اس جیلی کپکیک کو ٹرائے کرنا اور ہم لوگ آپ کو اسے کٹ کر دکھائیں گے اندر سے جیلی ملٹ ہو چکی ہے اور اندر تک یہ کافی اچھے سے بیک بھی ہوا ہے تو ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ می ویڈیو